کرونوں کا کرجہ ہو جائے گا ختم میں اس بار ہولی کے دن ہولی کا دہن میں کرلیں یہاں ایک چھوٹا سا اپائے باگ سور دھام کی کپہ سے آپ کے زیون میں آ رہی ساری پرسانیاں اور دھن کی پرسانیاں ختم ہو جائیں گی ہولی کے تیوہار کو رنگوں کا پروی کہا جاتا ہے پھاگن ماس کے کرسن پکچ کی پتی پدا تیتھی کو ہولی کا تیوہار منائی جاتا ہے اور بھکتو اس بار ہولی 8 مارچ 2023 بدھوار کو منائی جائے گی ساتھ ہی ہولی سے 8 دن پہلے ہولی سے 8 دن پہلے ہولاشٹک لگ جاتا ہے اور اس بار ہولاشٹک 28 فروری 2023 منگلوار سے لگ رہے ہیں وہیں 7 مارچ 2023 منگلوار کو ہولی کا دہن کیا جائے گا سناتن دھرم میں پھاگن ماس کی پرنیما تیتھی کو ہولی کا پر بڑے ہی حرصول لاس کے ساتھ منائی جاتا ہے اب ہم آپ کو سب سے پہلے ہولی کا دہن کا سب مہرت بتاتے ہیں کہ ہولی کا دہن کی سمیں آپ کو کرنا ہے دوستو 7 مارچ 2023 دن منگلوار کو ہولی کا دہن سب مہرت ہے 6 مارچ 2023 کو سام 4 بچ کر 17 منٹ سے 7 مارچ 2023 کو سام 6 بچ کر 9 منٹ تک دہے گا آپ لوگوں کو کیسے کرنا ہے ہولی کا دہن ہولی کا دہن میں کسی پیڑ کی ساکھا کو جمین میں گال کر اسے چاروں طرف سے لکڑی کنڈے یا اپلے سے ڈھاگ دیا جاتا ہے ان ساری چیزوں کو سب مہرت میں جلایا جاتا ہے اور اس میں چھید والے گوبر کے اپلے گےہو کی نئی بالیاں اور اُبٹن ڈالے جاتے ہیں ایسی مانتہ ہے کہ اس سے سال بھر ویکتی کو ارگ کی پرابتی اور ساری بری بلائے اس اگنی میں بھسم ہو جاتی ہے ہولی کا دہن پر لکڑی کی راکھ کو اگر آپ گھر میں لاکر اس سے تلک کرنے کی پرمپرہ بھی ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں جو بھی قدشتی ہے جو بھی پرسانی ہے اس راکھ کے تلک کے پرباؤں سے وہ ختم ہو جائے گی ہولی کا دہن پر لکڑی کی راکھ کو آپ جرور لائے اور اسے آپ اپنے گھر کے سوی سدستوں کو جرور لگائے ساتھی ہولی کا دہن کو کئی جگہ چھوٹی ہولی بھی کہتے ہیں اب ہم آپ کو وہاں اپائے بتاتے ہیں آرثک تنگی دور کرنے کے لیے اگر آپ آرثک تنگی سے پرسان ہیں تو آپ لوگوں کو باگشور دھام کا نام لے کر ہولی کا کا یہاں اپائے کرنا ہے آپ اگر دھانچ سممندس سمسیہ سے پرسان ہیں یا آپ پیسہ تو کما رہے ہیں کنٹوں اس میں ورکت نہیں ہو رہا ہے اور زیادہ تر آپ کا پیسہ فجول کھرچی میں چلا جا رہا ہے اس کے لیے آپ ہولی کا دہن کے دن دھیان سے سنیے گا ہولی کا دہن کے دن ہولی کا جلنے والے اسطحان پر انار کی کلم سے اپنا نام لکھ کر اس پر ہرہ گلالچ لگ دیں اور ہولی کا جل جائے تو اس راک کو پوتر ندی میں پرواہد کر دیں اگر ایسی مانتا ہے کہ اس اپائے کو کرنے سے دھنچ سممندس ساری سمسیہ دور ہو جاتی ہیں اور آپ کی جیون میں آ رہے ہیں ساری پرسانیاں ختم ہو جائیں گی اب ہم آپ کو وہاں دوسرا اپائے بتاتے ہیں نجر دوست دور کرنے کا یہ اپائے ہے جسے آپ کو ہولی کا دہن کے دن کرنا ہے باگشور دھام سرکار کا نام لینے کے بعد یدی آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے یا آپ کے پریوار کے اوپر کوئی تانتری کیا کر دی ہے تو آپ ہولی کا دہن کے سمائے دیسی گھی میں دو لونگ اور ایک بتاسا اور ایک پان کا پتہ اور تھوڑی سی مصری کو ہولی چلانے والی آگ میں ڈال دے اگلے دن صبح اس راک چاندی کے تابیج میں بھر کر دھارر کر لیں ایسی مانتا ہے کہ اس اپائے کو کرنے سے آپ کے اوپر جو بھی تانتری کیا یا نکراتمہ کر جا ہوگی وہاں نشت ہو جائے گی اب ہم آپ کو بیماری دور کرنے کے لیے ہولی کا کا اپائے بتاتے ہیں یا دی کوئی بیکتی بار بار بیمار رہتا ہے تو اس کے لیے وہاں ہولی کا دہن کی راک کو کپڑے میں بان کر سر سے سات بار گھمائے اس کے بعد اسے مٹی میں ڈبا دے ساتھ ہی ہولی کا دہن کی راک کو بیمار بیکتی کے بستر پر چھلک دے ایسا کرنے سے سب ہی بیماری دور ہو جاتی ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ جان کر ہولی کا دہن کا یہاں چمتکاری گھپائے بھولے بابا اور باگشت اور دھانکی کے پاسے آپ کے سارے سنکٹ اور کشت دور ہو جائیں گے آپ سبھی اس اپائے کو جرور کریں اگر آپ سبھی اس چینل پہ نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹی پیگیزن ویڈ کو آن جرور کریں ہم ملیں گے اگلی بار ایک نئی خاص ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بہت بہت دنواز آپ سبھی کو ہولی کی بہت بہت سبکامنا ہے